ہاں جی نمشکار پرنام ستھ سری کا آج بات کرتے ہیں آج کا دن جو ہے آج کینسر ڈے ہے اور کینسر ڈے کے اوپر آج تھوڑی بات چیت کرتے ہیں تاکہ ہمارے مند میں جو خوف ہے جو ڈر ہے وہ نکل جائے تو آج ہے کینسر ڈے تو تو کینسر کیا ہے اور کیسے ہوتا ہے دیکھئے سب سے پہلے سمجھنے بڑے بات یہ ہے کی ہماری جو باڈی ہے اس باڈی کو چلانے کے لیے ہماری شریر میں اندھن کے رکھ میں بلڈ کام کرتا ہے بلڈ میں جیس ہے جو کی باڈی کے اندر سرکولیٹ ہو رہا ہے چلد بلڈ اور بلڈ جن تتوں سے بنتا ہے وہ ہم روج مرہ کی جلدگی میں پریوں کرتے ہیں جیسے بھوزن لیتے ہیں فڑ لیتے ہیں ڈرائی فروٹ لیتے ہیں پانی پینے کے لیے جل لیتے ہیں اور جو بھی ہم ساگ سبجیاں لیتے ہیں تو ان سب کے مشرن سے جو ہے ہماری باڈی کے اندر بلڈ تیار ہوتا ہے اور وہ بلڈ جو ہے باڈی کے اندر اندھن کے روپ میں کام کرتا ہے اب مین سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ اتنا خطرناک روب کیوں ہوتا ہے اور ہم نے اس کو اتنا خطرناک کیوں بنا دیا ہے پہلی بات سمجھنے کو تو اس کے لیے اب تھوڑا سا بات سمجھیں گے کہ باڈی کے دو بات ہوتی ہیں ایک تو ین اور ایک ہوتا ہے یار مطلب ایک باڈی کا پیچھے کا حصہ ایک باڈی کا آگے کا حصہ دو حصے ہوتی ہیں اور دو حصوں کی ایک پرکرتی ہے جو پرکرتی سے ہی ہے کہ ایک تو ہمارا آگے کا حصہ ایک باڈی کا وہ پارٹ کہ شریر میں تھوڑی سی رکاوٹ آتی ہے یا تھوڑا سا بھی کوئی سسٹم جام ہوتا ہے تو ہمیں ترنت یعنی سکنٹوں میں پتہ لگتا ہے پہلا سمجھنے کا یہ دوسرا ہوتا ہے ہمارا جو یانگ سائیڈ ہے وہ بھاگ باڈی کا جو تکلیف کو پروگلم کو بلوکیج کو جو بھی ہمارے باڈی کی اندر آتا ہے اس کو سہن کرتا جاتا ہے اور سہن کرنے کی اس کی بہت زیادہ سامرتیاں کہلو ہے یعنی کہ اگر ہمارے یانگ سائیڈ کے کسی بھاگ میں چوٹ لگ جاتی ہے تو اس کا جو درد ہے اس کی جو تکلیف ہے وہ اس کے اندر سہن کرنے کی بہت شکتی ہے اور بڑے لمبے سمجھ تک جو ہے وہ اس کو پکڑے لگتا ہے اب کیا ہے کہ میں یہ بیماری کیوں ہوتی ہے کہ ہمارا جو بلڈ کا سسٹم ہے بلڈ کا جو سرکولیشن ہے جس حصے میں جام ہوتا ہے میں نے بتایا کہ اگر یانگ سائیڈ میں ہمارا سرکولیشن جام ہوتا ہے تو ہمیں تورنت پتہ لگ جاتا ہے اور ین سائیڈ میں اور یانگ میں اگر جام ہوتا ہے تو ہمیں کافی لمبے سمجھ تک پتہ نہیں لگتا جاتا ہے کہنے کا بھاو یہ کہ بلڈ کے اندر جو ہے بہت طاقت ہے بہت شکتی ہے جو اتنے بڑے شریف کے کروڑوں سسٹموں کو چلا رہا ہے ہمیں کس پرکار چلا رہا ہے بٹھا رہا ہے اٹھا رہا ہے کیسے دماغ چل رہا ہے کیسے آنکھیں چل رہی ہیں کیسے کان چل رہی ہیں کیسے موہ چل رہا ہے کیسے باڈی کے اندر بھوجن پچ رہا ہے کیسے باڈی کے اندر بلڈ بڑھ رہا ہے اس کے بعد باڈی کے اندر کیسے ہڈیاں بڑھ رہی ہیں کیسے شریف کے آرگنج بڑھ رہے ہیں تو بہت بڑا باڈی کے اندر جو سسٹم پروجیکٹ چل رہا ہے اس صدقہ مطلب کی بلڈ بہت بڑی ایک طاقت ہے اور وہ شکتی جب کسی جگہ پر رکتی ہے جام ہوتی ہے تو جب جام ہوتی ہے جہاں جس ناڑی میں جام ہوتی ہے اگر وہ ین سائٹ کی ہے تو ہمیں ترنت معلوم پڑ جائے گا اگر یان سائٹ کی ناڑی ہے تو ہمیں جلدی پتہ نہیں گئے اور ایک بار بلڈ جب رک جاتا ہے جام ہو جاتا ہے اور شریف کے جو اندر کے جو ہمارے باڈی کی سرکشہ کرنے والے جیسے وائٹ سیل ہے ان کے کارن بھی اگر وہ ناڑی نہیں کھلتی ہے یا باڈی کے اندر جو بلڈ کا پریشر ہے اس کے کارن بھی ناڑی نہیں کھلتی ہے جام ہو جاتی ہے تو وہاں ایک کہلو گانٹ گانٹ بن جاتی ہے اور وہ گانٹ کافی سمیں تک باڈی میں پڑی ہوتی ہے کیونکہ یان سائٹ کے اندر پانچ سے لکے سات سال تک ہمارے کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ شریف کے اندر کوئی سسٹم جام ہوا تھا اور وہ سسٹم جام ہونے کے بعد جو ہے ہمیں پتہ نہیں لگتا اور جب وہ سسٹم جام ہوتا ہے اور پانچ سے لکے سات سال تک جب ہمیں اس کا پتہ نہیں لگتا تو وہ گانٹ کے روپ میں جو بلڈ جام ہوا تو اس بلڈ کے جام ہونے کے بعد جو بلڈ وہاں رکا اس رکے ہوئے بلڈ کے اندر کیونکہ بلڈ بہت بڑی شکتی ہے بہت بڑی طاقت والے کیجئے جب وہ جام ہوتی ہے اس کے دوارہ جو بلڈ کے اندر کٹانوں پیدا ہوتے ہیں تو وہ بڑے ہی ڈینڈرس اور خطرنات ہوتے ہیں کیونکہ دیکھا ہے کہ سدھارن پانی اگر کھڑا ہو تو اس کے اندر بھی کئی طرح کے کٹانوں پیدا ہو جاتے ہیں اور اس پانی کو اگر ہم پیتے ہیں تو ہمارے شریر کے اندر کئی پرکار کا نقشان ہو جاتا ہے اور جب بلڈ جام ہوتا ہے اور وہ گانٹ بنتی ہے اور شریر کے اندر کے جو پاورس ہے جو شکتیاں ہے جو بلڈ کی طاقت ہے اس سے بھی اگر وہ بلوکیج نہیں کھلتی ہے اور سسٹم جام ہو جاتا ہے تو وہ اندر جو کٹانوں پیدا ہوئے وہ اتنے خطرناک ہو جاتے ہیں کہ اگر ان کو آگ کے اوپر بھی ڈال دیا جائے تو وہ جلتے نہیں ہیں کام کرتے چلتے رہتے ہیں بہت خطرناک ہوتے ہیں اور کینسر کا جب ٹیسٹ بھی ہوتا ہے تو لوگوں کو پتہ ہی ہے کیوں اس بھاگ کو آگ کے اوپر ڈال کے چیک کیا جاتا ہے دیکھا جاتا ہے پرکھا جاتا ہے کی اور کینسر کے جو کٹانوں ہیں آگ کے اندر ہی چلتے رہتے ہیں بڑے خطرناک ہوتے ہیں اور بہت تیج گتی سے ان کے اندر کرییشن بھی ہوتا ہے مطلب جیسے کینسر کا کٹانوں ہے تو وہ پرتی سیکنڈ بہت سارے کٹانوں اور کٹانوں پیدا کر دیتا ہے جب تک گانٹ میں ہوتا ہے تو وہ گانٹ میں وہ سارے کٹانوں اپنا پورا ایک طرح کا مورچہ تیار کر لیتے ہیں اور جیسے وہ گانٹ کسی کارل کھل جاتی ہے پھٹ جاتی ہے تو ترنت وہ سارے کے سارے کٹانوں بلڈ کے ساتھ مل کر کے پوری بارڈی کے اوپر اٹیک کر دیتے ہیں اور کچھ سمیں بعد ہی ویقتی کی موت ہو جاتی ہے اب یہ تو چلو بیماری ہے بیماری کے ہم کتنے گیت گا لیں وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن مین سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ بیماری ہمارے شریر میں آئے ہی نہ اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے یہ دھیان رکھنا ہے کہ ہماری جو دن چریا ہے جس میں سوڑا جاگڑا کھانا پینا کام کرنا یہ جو کریائیں ہیں یہ ہماری پرفیکٹ ہونے چاہیے دوسری بات یہ کہ ہمیں ایک بار سوڑا 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 بہت بیعیام ضرور سوڑا بہت سوڑا بہت جان بہت بہت سوڑا بہت سوڑا بہت بہت سوڑا چھاتی کے کچھ بھاگ ہیں جہاں پر کوئی سسٹم جام ہو جاتا ہے پتہ نہیں لگتا وہ آگے جا کر کے بڑی بیماری پیدا کرتا ہے اور خاص کر کے جو میں نے بتایا کہ یانگ بھاگ کے جو اورگینج اور جو باڈی کے پارٹس ہیں وہاں جو نسے جام ہوتی ہے تو وہ آگے جا کر کے بھین کر بیماری کا روح اتھان کرتی ہے تو اس لیے مین آپ اپنی دنجریاں ٹھیک کریں روج آدھے سے ایک گھنٹہ پراتے پانچ سے پہلے ساتھ سے پہلے بیائیام تھوڑا یوگا تھوڑی ایکسرسائز ضرور کریں اس کے بعد ریتو ریتو آئیس جو ہے آپ سندھیاں اور خڑکائیں اس کے بعد جو مین میجر سمجھنے والی بات ہے کہ اپنی باڈی کی چاہے بیماری ہو چاہے بیماری نہ ہو آپ اپنی باڈی کی سروس جرور کروائیں ہر دو مینے بعد ایک بار اپنی باڈی کو اپنی گاڑی کو شری روپی گاڑی کو ہماری برکشاپ میں لے کے آئیے اور اس کی سروس کروائیں تاں کی جب ہم علاج دیتے ہیں تو اس میں مین مین پریشر دیا جاتا ہے ربنگ دی جاتی ہے مساج دی جاتی ہے وائبریشن دیا جاتا ہے ٹینس سے سیٹنگ کی جاتی ہے اور یہ سارا پروسیس کرنے کے بعد اگر کوئی نس اور ناڑی چام ہے کوئی سسٹم بلوگ ہے تو وہ آپ کا چالوں ہو جائے گا ایک بار اگر آپ سروس کرواتے ہیں اپنے ایک باڈ کی آپ کو سال میں چھ بار آنا ہے اور ہر دو مینے بعد آنا ہے ایک بار جس بار کی ہم سروس کریں گے تو آپ کو ایک سال تک اس بھاگ میں کوئی بھی ناڑی جام نہیں ہوتی کیونکہ جو نیچرل آئلس ہے اور ہمارا جو ہیلنگ کرنے کا جو نیو انوینشن جو ہماری نیورو وان جیرو ایٹ ہیلنگ سسٹم ہے تو اس کے مادیم سے آپ کے شریر کے کی اتنی اچھی علاج اور سروس ہو جائے گی کہ آپ کو ایک سال تک اس بھاگ میں کوئی بھی بلوکیج نہیں آئے گی کہنے کا مہاں کہ ایک سال تک آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے شریر کے اس حصے میں کوئی پرابلم ہے کئی لوگ سوچتے رہتے ہیں میں تو پھٹ ہوں میں تو سوست ہوں مجھے کیا علاج لینا ہے مجھے کیا سروس کرانی ہے لیکن جیسے جیسے ایج پچاس سے یہاں اوپر چلی جاتی ہے کئی وقت پہلے ہی کوئی پرابلم بڑی کریٹ ہو جاتی ہے کئیوں کو ہارٹ سبند ہی پرابلم آ جاتی ہے کئیوں کو پیٹ میں کینسر ہو جاتا ہے کئیوں کے پیٹ میں کچھ ہو جاتا ہے کئیوں کے کچھ ہو جاتا ہے تو بعد میں پھر اچانک جب ہوتا ہے پھر ڈاکٹروں کے پاس بھاگتے ہیں ڈاکٹر پھر اپنے مرجی سے پھر اپنا لوٹتے بھی ہیں اور پوٹتے بھی ہیں دونوں کام ہوتا ہے تو یہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس سمیہ پر اپنی باڈی کی سرویس جو ہے وہ ضرور کرائیں تو آج کے کینسر دے کے اوپر آپ کو اس بیماری سے ڈلنے کی کوئی ضرورت نہیں گھورانے کی کوئی ضرورت نہیں کوئی یہ کوئی بڑا بھوت نہیں ہے جو آپ کو کھا جائے گا یا آپ کو کوئی کچھ کر دے گا گھورانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے آپ سمیہ پر اپنے باڈی کی سرویس کرواتے رہے آپ کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا یہ جھانتنے کی بات ہے تو آج کے کینسر دے کے دیوز کے اوپر آپ کو سب کو ہم دعا یہی کرتے ہیں کہ آپ سب سوست رہیں خوش رہیں مس رہیں اور اندیت رہیں اور اس بیماری سے ڈرے نہیں اس کا اپچار اس کا اپائے کرتے رہیں دھنیوان